ناظر ملکی سیاست میں ایک بار پھر سے بھونچال کی خبریں بقاعدہ آ رہی ہیں سنائی دے رہی ہیں آج پاک فوج نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دیگر خلاف ورزیوں پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل ریٹائٹ فیض حمید کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا اور ان پر یہ الزام لگا ہے کہ آرمی ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے جی ہاں یہ فیض حمید صاحب وہی ہے جو کعوش آوہ پی رہے تھے افغانستان کی جس وقت گورنمنٹ بنائی جاری تھی اور بگاڑی جاری تھی گرائی جاری تھی یہ وہاں پر گئے تھے اور آپ نے ان کی پکچرز بھی دیکھیں ہوں گی کہ کعوہ پی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ everything will be okay میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک بڑی development ہے بلکہ یہ کہانا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک زلزلہ ہے سیاسی طور پر بھی اور ادھارتی طور پر بھی مجھے نے یاد پڑتا کہ اس پروفائل کا ایک three star general جو ہے اس کے خلاف اس طرح کی کاروائی کی گئی ہوگا آج میں کچھ ہوا ہے اس کا یہ پاکستان کے کیاسی مندر ناوے پر اس کا کوئی اثر ہونے جا رہا ہے آج میں تو بلکل الگ الگ بات ہے اس میں چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہمیں ساری تفصیل آئی ایس پی آر سے جانی ہے ہم اپنے تائیں کچھ کار بھی نہیں بات بھی نہیں کہہ سکتے سابق آئی ایس آئی چیف کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کر کے کس کو پیغان دیا جا رہا ہے اور اگلی باری کس کی ہو سکتی میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ملک کے اندر جب آئین اور قانون جو ہے اس کی دھجیوں رائے جائیں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے رویت صاحب یہ بغاوت ہے پاکستانی فوج میں رویت صاحب کہ لاوہ اُبل رہا ہے لاوہ پک چکا ہے آخری اوور کا آغاز ہو چکا ہے ہلو دوستو صورت آپ سبی کا ایپی گین چینل پہ ہی تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک ایسی بڑی خبر نکلی ہے جسے پاکستانی میڈیا جل جلہ یا پھر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بھوچال آیا ہے یہ کیا کر کے نیوز دے رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی بجا یہ ہے کہ پاکستان کے پرو آئی ایس آئی چیف اور ڈپٹی جنرل رہے فیض حامد کو گرپتار کر لیا گیا ہے اور یہ خبر پاکستان کے اندر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پاکستان کے ایتحاس کے اندر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پاکستانی آرمی کے اندر اس پوزیسن اس رینگ میں رہے بندے کو کبھی گرپتار کیا گیا ہو اور اس گرپتاری کے بعد کھئے لوگ اس کا دو مطلب نکال رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر پاکستان کے اندر بالا دیس ہی جیسا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ فیض حامد جو کہ عمران کھان کے بہت قریبی رہا ہے اور اس کا سپورٹر رہا ہے اور عمران کھان کو جو پاکستانی یوبا ہے پاکستانی جنتا ہے اس کو پسند کرتی ہے تو وہی پہ دوسری ایمپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے والی ہے جو کچھ لوگ بتاوے رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی کے اندر ہی دو گروپ بنے ہوئے ہیں اور ان میں بھی آپس میرا سکسی چل رہی ہے اس ایک بجے سے آنے والے ٹائم میں بھی پاکستان کے اندر اور بھی بہت کچھ ہونا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکیش ٹیک اپلی اس چینل کو سسرائب کریں میں سیوک دیں تینکیو خبر یہ ہے کہ جی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف فیل جنرل کورڈ ماشر کا بھی عمل شروع ہو چکا ہے فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور فیض حمید کبھی بانی پیچے آئے کے منظور نظر رہے ہیں یہ بھی آپ سب کو پتا ہے اور کئی دنوں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے مہینے جو ہیں وہ اہل سیاست اور خاص کر کے حکومت کے لئے بڑے ظالم ثابت ہو سکتے ہیں کوئی ستمبر کو ستمگر بتا رہا ہے تو کوئی نومبر کو ستمگر کہے جا رہا ہے شیخ رشید صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت برا ہے جنرل فیض حمید کو کب کیسے اور کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے اور کس طرح سے اس آئیس پی آر کے اعلامیے کی ایک لائن اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس ایک جملے کی بنیاد پہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخری اوور کا آغاز ہو چکا ہے عمران خان تک نے یہ بات آج اڈیالا جیل میں صافیوں سے گفتگو میں کی کہ لاوہ ابل رہا ہے لاوہ پک چکا ہے اور صرف اور صرف ایک کال کا انتظار کر رہی ہے پوری پاکستانی قوم اور میں وہ کال جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں اور اس وقت ایک تیلی کی ضرورت ہے اس نظام کو باقی سب کچھ تیار پڑا ہے لیکن جنرل فیض حمید کی گرفتاری میں آپ کو ایک بات کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی اسلام آباد پنڈی کے کسی حلقے میں کہیں پر اس کی کوئی بازگش نہیں تھی جنرل فیض حمید کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے فوجی تحویل میں لیا گیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل پورا جو اس وقت سینیریو ہے اسے تبدیل کرنے کی یہ حیثیت رکھتا ہے یہ پورا انسیڈنٹ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کا روائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یعنی کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے انکوائری کی گئی انکوائری پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی آئیس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف یہ وہ جملہ ہے جس کا میں ذکر کرنا تھا کہ یہ اہم ہے آئیس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں اب یہ جو خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل فیض حمید صاحب نے مسکنڈکٹ کیا ہے اب اس مسکنڈکٹ کے حوالے سے آبیسلی آئیس پی آر نے مزید ڈیٹیلز تو نہیں پروائیڈ کی اور اس سب کے اندر جو جنرل فیض حمید ہے ان کا کوٹ مارشل ہوگا ان کا اہدہ ان سے ان کا رینک ان سے لے لیا جائے گا اس کے بعد انہیں سزا بھی سنائی جا سکتی ہے لیکن اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹ آف مائے کا انسیڈنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید پی ٹی آئی کے ساتھ انوالڈ تھے یہ الیگیشن لگتی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ اس کے ایک طرح سے ماسٹر مائنڈ بھی تھے جو کہ ایک بغاوت اور اس میں فوج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی سابق جرنیل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی کیونکہ ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ چاہے غلط تھا صحیح تھا لیکن ادارے کے اندر ایک اس طرح کا میکنزم ہے کہ وہ اپنے سابق جرنیلوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو سب سے امپورٹن پوزیشن چیف آف آمی سٹاف کی ہوتی ہے سیکنڈ موسٹ امپورٹن پوزیشن جو ہے وہ آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوتی ہے سب سے اہم ترین پوزیشن جنرل فیض حمید اس پوزیشن پر رہے آرمی چیف کے کنٹینڈر بھی تھے چونکہ اب ایک چیز واضح ہو گئی ہے اور اس چیز سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اب آخری اوور ہے اور اب کھل کر کھیلا جائے گا آسین مونید پاکستان کے آرمی چیف ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ فیض حمید کی ہے یہ بھگاوت کو کچھلنے کیلئے اس نے اس کو پکڑا ہے مگر بھگاوت جب ہوتی ہے ایک کے ہونے سے نہیں ہوتی ہے بھگاوت پورے سسٹم میں ہے پاکستانی فوج کے اندر میں آج آپ کو ببانگ دول کہتا ہوں جس دن سے امران کان کو عرش کیا گیا ہے اسی دن سے پاکستانی فوج میں بھگاوت کی ایک لہر دنیا میں نگر آئی تھی یہ بھگاوت ہے رویت صاحب یہ بھگاوت رہی بات پوجی کون سا پوجی جرنل کرنل پاکستان کا خرپ نہیں آپ سے میں سوال کرتا ہوں کون خرپ نہیں ہے کیا یہ آسم منیر خرپ نہیں ہے بے شرم نہیں ہے یہ سیاست تو رہی ہے پاکستانی فوج میں رویت صاحب اگر رہی بات واقعی اکاؤنٹیبلیٹی کی بات ہوتی تو سب سے پہلے باجوہ گرفتار ہوتا کیونکہ باجوہ اور آسم منیر ایک ہی تانے کے بنے ہوئے ہیں ایک ہی تعلیمیں کھاتے ہیں اور دوسرا جو گروپ ہے جو یہ جو جرنل پایدامیت کے گروپ ہے وہ ابھی بھی انیکٹ جو ہے فوج کے اندر ایک کو پکڑنے سے یہ بغاوت ختم نہیں ہوگی کیونکہ فوج کا سب سے بڑا ایک پورشن اس کو آپ پورشن کہیں اس کو آپ عصہ کہیں اس کو آپ ایک گینگ کہیں جو بھی ہے وہ عمران خان کے پارٹی کے ساتھ ہے تھا اور رہے گا یہ بے بات آپ کو باباں کے دول بولتا ہوں دو گروپ ہیں ان میں ایک گروپ چائنہ کو سپورٹ کرتا ہے ایک گروپ امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ جرنل فیض امید کا گروپ ہے یہ پرو رشن ہے پرو چائنیز ہیں